بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کائنات کو کوئی خالق ہے پیدا کرنے والا ہے تو اس کو پیدا کرنے والا کون ہے یہ سوال کیا جائے اور یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے اس وسوسے کو اور اس سوال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کر دیا ہے حدیث حدیث اس طرح اور نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان يأتی احدكم فيقول من خلق السماء فيقول اللہ عز و جل فيقول من خلق الارض فيقول اللہ عز و جل فيقول من خلق اللہ فیذا احس احدكم بشئی من هذا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُولِهِ رواہ احمد فی مصند ہی حضرت امام احمد محمد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مصند احمد کے اندر لائے رابی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور یوں پوچھتا ہے آسمان کو پیدا کرنے والا کون آسمان کا پیدا کرنے والا کون کہتا اللہ پھر وہ پوچھتا ہے زمین کو پیدا کرنے والا کون کہتا اللہ پھر تیسرا سوال شیطان اس کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا من خلق اللہ اللہ کو کس نے پیدا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا صرف اتنا کہا کہ جب تم میں سے کسی کے اندر یہ وسوسہ ہو کسی کو یہ احساس ہو اس میں سے کسی بھی چیز کا یوں فرمایا آپ نے فائدہ احسا احدکم بشیم منہدہ اس قسم کی کسی بھی چیز کا ایسا نہیں فرمایا آپ نے کہ صرف یہی وسوسہ ذہن میں ہے تو ایسا نہیں فرمایا آپ نے اسی سے ملتے جلتے بہت سارے وساویسہ ہیں فائدہ احسا احدکم بشیم منہدہ اس قسم کا کوئی بھی وسوسہ تمہارے ذہن میں آئے تو صرف اتنا ہی بولو آمنت باللہ وبرسولی میں اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لیا یہ تو ایمان کا تقاضہ ہے اور ایک سیف طریقہ ہے کہ ڈائریکٹ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے لیکن قرید کرنے والا ذہن مطمئن نہیں ہوتا قریدنے والا ذہن مطمئن نہیں ہوتا وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب ملے کہ آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ زمین کا پیدا کرنے والا اللہ تو اللہ کا پیدا کرنے والا کون نبی نے تو ایک سیف طریقہ بتا دیا کہ گلجنا نہیں ہے اس طریقے کا احساس ہو تو آمنت باللہ وبرسولی کہہ کر آج میں چھٹی لے لے لہذا ہم یہ کہیں گے بس اتنے ہی پر اکتفا کیا جائے ہاں علم میں اضافے کے لیے میں ایک دلیل آپ کو دے دوں کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو جی میں ایک پہلے سادھی دلیل دوں گا اس کے بعد دوسری ایک سادھی دلیل دوں گا جو اس سے زیادہ ٹف رہے گی اور پھر اس کے بعد ایک علمی دلیل ایک گاری پٹری کے اوپر جا رہی ہے سوال کرتا ہے ایک آدمی کہ یہ گاری کا جو آخری ڈبا ہے اس کو کون کھیچ رہا ہے جواب دیتا ہے کہ اس کے بعد والا ڈبا پھر وہ پوچھتا ہے اس باد والے ڈبے کو کون کھیچ رہا ہے کہ اس کے بعد والا ڈبا پھر وہ پوچھتا اس باد والے ڈبے کو کون سا ڈبا کھیچ رہا ہے کہ اس کے بعد والا ڈبا آخر میں ایک ڈبا ایسا آئے گا کہ اس کے بارے میں جب یہ پوچھا جائے گا تو آدمی یہ بولے گا کہ اس ڈبے کو انجن کھیچ رہا ہے گویا کہ جو ڈبا ہے وہ انجن نہیں ہے اس کا مطلب یہ حرکت جا کر کے اصل محرک پر رک جائے گی جو اصل میں حرکت کر رہا ہے ظاہر ہے کہ جو ڈبا ہے وہ انجن نہیں ہے جو انجن ہے وہ ڈبا نہیں ہے تب جا کر کے سوال کا سلسلہ ختم ہوگا اگر آپ کہیں کہ اس کے بعد بھی ایک ڈبا ہے اس کے بعد بھی ایک ڈبا ہے سوالات کا سلسلہ ختم نہیں اسی کو مناطقہ تسلسل باطلے انجن ماننا ہے آپ آپ مجبور ہیں کہ انجن مانے آپ اچھا ایک اور مثال دیتا ہوں جو اس سے زیادہ علمی ہے زیرو رکھ دیجے آپ زیرو زیرو کی کیا ویلو ہوتی ہے ایک میتھمیٹس کا طالب علم اچھی طرح جانتا ہے کہ کوئی ویلو نہیں ہوتا زیرو لکھ دیجئے اس کے بہنی طرف زیرو 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 لاکھوں کی تعداد میں زیرو رکھ دیجئے اس کی ویلو زیرو ہی ہے اس کے بہنی سائٹ میں زیرو 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 رکھتے چلے جائیے ویلو پوچھا جائے ویلو زیرو 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 ویلو is equal to zero پہلے زیرو 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 is equal to zero اب اگر آپ کو ایک مستقل قیمت ایک حقیقی قیمت جاننی ہے تو ایک بڑھا دیجئے نا جیسے زیرو کے پہلے آپ نے ایک لگایا قیمت بالو میں ہوگی دست جب تک آپ نے ایک نہیں کہا تھا تب تک اس کی کوئی ویلو ہی نہیں تھے آپ مجبور ہیں کہ مستقل ویلو کو جاننے کے لئے آپ ایک بڑھائیں جو ظاہر ہے کہ جو ایک ہے وہ زیرو نہیں ہے جو زیرو زیرو ایک نہیں ہے ایک ماننا ہے انسان کی مجبوری ہے وہ ماننا ہی ہے ماننا ہی ہے ورنہ زیرو چاہے دائیں طرف پڑھاتے جائیں چاہے بائیں طرف پڑھاتے جائیں لاکھوں زیرو پڑھا لیں ویلو زیرو ہی ہے جب تک ایک نہیں بڑھائیں گے مستقل قدر آپ کو نہیں ملے گا یہ تو میٹمیڈکس کا معمول کی کالی بھی جانتا ہے تیسری مثال جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں اسی کرسی کی مثال دے دوں اس کے چار پائے ہیں ایک پائے ٹوٹا ہوا ہو ظاہر ہے کہ مجھے گرا دے گا اگر یہ کرسی ایسی ہو کہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو تو یہ کرسی مجھے سنبھال نہیں سکتی گرا دے گی اب ظاہر ہے کہ اس کرسی کو سنبھال لے کے لیے ایک دوسری کرسی ہونی چاہیے اس کے بھی اگر ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو پھر اس کرسی کے لیے بھی ایک ایسی کرسی ہونی چاہیے جہاں جا کر کے سوالات کا سلسلہ رکے گا وہاں ایسی کرسی ضروری ہے جو چار پائے کی ہو مجبوری ہے انسان کی چار مان نہیں ہے چار مان نہیں اچھا یہ سوال پیدا کیوں ہوا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا در حقیقت انسان کی محدود عقل نے محدود فکر نے اور محدود سوچ نے یہ سوال پیدا کیا ہے اگر اس کی سوچ محدود نہ ہوتی تو اس طریقے کا سوال نہ کرتا اس لیے کہ وہ دنیا میں دیکھ رہا ہے کہ ہر سبب کا ایک سبب ہوتا ہے اندہ یہاں رکھا ہوا ہے یہ اندہ کدھر سے آیا آسمان سے تو ٹپکہ نہیں یہ اندہ کہا تھا وہ تو مرغی سے آیا گویا کہ یہ اندہ اس کا سبب مرغی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کا کوئی سبب ہوتا ہے لیکن جب اللہ عالمِ اسباب کے تمام اسباب سے پرے ہیں وہ خود مصببات کو ترتیب دیتا ہے مصببات کو بناتا ہے تو اس کے لیے سبب ماننے کی ضرورت کیا ہے وہ ہمارے عالمِ اسباب کے سبب کی طرح تو ہے نہیں لہذا یہ تسلیم کیا جائے کہ ایک ایسا کوئی ہونا چاہیے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے سیف طریقہ جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا فیقل آمنت باللہ وبرسولہ جس کے لیے جس کی جائے موسیقی